آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرا سوال ہے ایک بھائی نے ایمیج کے شکل میں کچھ بھیجا ہے اور اس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے اس میں لکھا ہے کہ جو یہ پانی سات دن تک پیے گا اس کی ہر بیماری دور ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سور فاتحہ ستر بار سور اخلاص ستر بار اور موزتین ستر بار پڑھ کر دم کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس تشیف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی سات روز تک متواتر پیے گا اللہ تعالی اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے اور اسے صحت و آفیت عطا فرمائیں گے اور اس کے گوشت پوست اور اس کی ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو جاز ہے جو اسلام کی تعلیم کی جو روح ہے اس کے یہ خلاف ہے تو برحال اس کا کوئی ثبت نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے ایسی کوئی بات کتاب و سنت میں نہیں ہے اس لئے یہ کسی نے اپنی طرف سے لکھ کے اور خواہ مخواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا ہے اور یہ جھوٹوں میں بھی بہت بڑا جھوٹ ہے دیکھیں جھوٹ بولنا اپنے آپ میں ایک پاپ ہے ایک گناہ ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کوئی بات منصوب کرنا جھوٹ کے طور پر یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی واضح حدیث ہے کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا فَلَيْتَبَوَ مَقَدْهُمِنِ النَّارِ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری حدیث ہیں خلاصہ یہ کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اور ان باتوں کو نہ تو شیئر کرنا چاہیے نہ پوشٹ کرنا چاہیے نہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی حدیث ہے اسے تلاش کریں اسے یاد کریں خودعمل کریں دوسرے تک پہنچائیں تو جس طرح سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث کو دوسرے تک پہنچائیں ویسے ہی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی جھوٹی بات اور بے غیر مصدقہ بات ہم تک پہنچتی ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے شیئر کیا جا رہا ہے تو آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ نبی کا نام جڑا ہوا ہے کہیں بھی بھید دیں آگے بھیدنے سے پہلے اس کی تفتیش کر لیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی دو جھٹوں میں سے ایک جھٹا ہے بعض اہل علم میں اس کی تشریحیں کیے کہ ایک جھوٹ تو اس کا ہے جس نے وہ بنایا ہے ایک جھوٹ اس کا ہے جو اسے آگے فاروٹ کر رہا ہے اور دوسروں نے تک پہنچا رہا ہے اس لئے یہ بہت خطرناک چیز ہے کوئی بھی بات آپ تک کہیں پہنچیں نبی کے حوالے سے اسے آپ آگے فاروٹ بلکل نہ کریں جب تک کہ آپ یہ تسلی نہ کر لیں کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بات ہے جب یہ ثابت ہو جائے تو اسے آپ آگے پہنچائے ورنہ نہیں امید ہے کہ آپ کا جاب مل گیا ساکتے ہیں